اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر چودہ پارہ نمبر آٹھ ہمارا چل رہا ہے سورة نمبر ساتھ سورة العراف آیت نمبر ففٹی تھکھ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں آج ہم لوگ آگے پڑھیں گے پارہ اوپن کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبُ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَا یہ الف سائلنٹ رہے گا جب بھی ایسے سین پر تجدید جزم لگ رہی ہو یا تجدید لگ رہی ہو تو پھر پیچھے والے لفظ پر وہ ڈاریکٹ ملتا ہے بیچ میں جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں خالی وہ خالی پڑھ جاتے ہیں تو میم سینز پر مس ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْش عَرْش یوغھ عرش نام رکھتے ہیں نا لوگ تو عرش کہا جاتا ہے آسمان کو تو عرش اگر کسی کے نام ہے تو وہ آسمان مانا آتے ہیں اس کے اللہ کا عرش یوغش اللیل النہارا یا غین پر شیوغشین دیکھیں اب یا پہ کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے تو یا سائلنٹ رہی گی اور آگے جو ہے لام پر تجدید لگ رہی ہے تو یہ لفظ جو ہے وہ پیچھے والے سے ڈائریکٹ ملے گا یا یا لیف یہ سب سائلنٹ یوغش اللیل النہارا یا طولبوہ حثیثا ثا باؤ دوزبر ثا حثیثا ثا کی آباز کیسے نکلتی ہے کہ زبان جو ہے وہ آگے والے داتوں کے کنارے سے لگتی ہے ثا حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بی امری مسخرات ممپیش موسین خاد برسخ مسخرات برخوا مسخرات بی امری علالہ الخلق والأمر تبارک اللہ رب العالمین ادعو ربکم تضرعا وخفیہ تضرعا وخفیہ تازر بر تا ضادر تضر رابی شروع تضرعا وخفیہ انہو لا يحب المعتدین آگے دیکھئے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَبَعْدَ إِسْلَاحِهَا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاحِهَا یہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے تُحِیہا ٹھیک ہے إِسْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرَمْ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ رِيَاحَ رَازِ رِيَاحَ کھلتا بڑا ریا ریاحَ ریاحَ يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرَمْ اب یہ چھوٹی سی میم آرہی ہے تو راج جو ہے وہ چھوٹی سی میم سے ملے گا بُشْرَمْ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى اِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا فِقَالًا سُقْنَاهُ ٹھیک ہے نا دیکھیں باقے بعد تنوین لگ رہی ہے باقے اوپر تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زر دو پیش کو تنوین کے بعد رو فقفہ میں سے سا ہے تنوین کے بعد رو فقفہ میں سے سینے سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ میم یادور مَيِّا دی رہی مَيِّ تَادو زر تِن مَيِّتٍ تنوین کے بعد رو فقفہ میں صفحہ ہے اسی لئے یہاں اقفہ ہوگا مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُطْ طَيِّبُ دَالْتَا فِش دُبْ ٹھیک ہے دالتا فش دُبْ وَالْبَلَدُطْ طَيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدَا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ وَالْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ لِقَوْمِ لِقَوْمِ تَعیاء پر تجدید ہے اور پیچھے والے لفظ پر تنویم آ رہی ہے یعنی دوزیر آ رہے ہیں تو یہاں کیسے پڑا میں نے غنہ کر کے یعنی ناکمہ واس کو روک کر لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ یہ آج ہمارا رکوع نمبر چودہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے چھوٹا سا رکوع ہے آگے اگر ایک رکوع اور پڑھ لیا جائے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کے ساتھ میں ایک رکوع اور ایٹ کر دیتا ہوں لَقَدْ أَرُسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِعْبُدُ اللَّهُ يَا قَوْمِعْ مِمَا عِنزِر مِعْ يَا قَوْمِعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمُ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ آگے دکھے قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ظَلَالَتُ ظَلَالَتُ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَفَعَجِبُتُمْ أَوْ جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَالُوا قَوْمًا عَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ تو یہ رقو نمبر پندرہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یہ رقو چھوٹا تھا تو میں نے سوچا کہ ایک رقو اور پڑھا دیا جائے تو اس طرح سے آج ہم نے دو رقو پڑھ لی مجھے امید ہے سبق آج کے آج کا سبق آپ کے سمجھ آگیا ہوگا اس کلاس کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ